اسلام علیکم جی میرا نام رزوان اکرم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اچھا جی پی ایس ایل کا آغاز سنے جا رہا ہے اور اس مرتبہ پی ایس ایل پاکستان کے مختلف شہروں میں کھیل جائے گا جس میں کہ کراچی، لاہور، ملتان اور راول بینڈی ہیں اس مرتبہ جو اوپننگ رکھی گئی ہے وہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں رکھی گئی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اسی بھی کیسے پیسہ جنریڈ کرتا ہے تو چلیئے اپنی ویڈیو کی جانب اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو پلیس چینل سسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی جانب پی ایس ایل دو ہزار سولہ سی لے کر دو ہزار بائیس تک بیس پرسنٹ پی سی بی کا حصہ ہوتا تھا اور باقی کا اسی پرسنٹ ٹیموں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا لیکن دو ہزار بائیس میں جب رمیز راجہ پی سی بی کے نئے چیرمن بنے انہوں نے ٹیموں کا حصہ بڑھا دیا جو کہ اب اس مرتبہ جو پی ایس ایل کی جو ٹیمیں ہیں ان کا جو حصہ ہے وہ پچانوے پرسنٹ ٹیموں کا حصہ ہے اور پانچ پرسنٹ پی سی بی کا حصہ ہے یعنی کہ اب جو بھی پی ایس ایل ہوگی اس سال اور اس کا سب سے بڑا حصہ یعنی پچانوے پرسنٹ وہ ٹیموں کو جائے گا اور پانچ پرسنٹ پی سی بی کو جائے گا دو ہزار بائیس کے پی ایس ایل میں جو پی سی بی کی عامدنی ہوئی وہ تھی بارہ ملین ڈالر جس میں کہ پیارہ اشارہ چار ملین ڈالر ٹیموں کو دیے گئے باقی کے ایک اشارہ نو ملین پی سی بی کا اور اس کے علاوہ جو پی ایس ایل میں انکم جرنیٹ ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا حصہ براڈکاس سے آتا ہے اور اس نے نمبر پر جو سب سے زیادہ عامدنی ہوتی ہے وہ ایڈبرٹائزمنٹ سے ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے ٹیموں کے شرٹس پر دیکھا ہوگا ان کے لوگوں کی صورت میں جس طرح میں آپ کو مثال دوں جو پشاور زلوی ہے اس کی ٹی شرٹ پر ہائر کا لوگو ہے اس طرح مختلف برینڈ جو ٹیموں کو سپانسر کرتے ہیں اس سے دوسری بڑی عامدنی ہوتی ہے پی سی بی کو اور پی ایس ایل کو اور اس مرتبہ جو پی ایس ایل کی ٹروفی ہے وہ بہت خوبصورت بنائی گئی ہے لیکن اب بھی ہمیں جو پی ایس ایل کا انتھم ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا تھانکس ور وچنگ اللہ حافظ